السلام علیکم جس میں سطح بازالی اور آج میں جاری جمعہ بزار کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جمعہ بزار میں چیزیں بہت سستی ہوتیں جمعہ بزار بہت سستا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے بڑی اچھے اچھے چیزیں بہت کم پرائزز میں ملتی تو میں نے کہا کہ میں بھی جاؤں اور ڈسکور کروں کہ یہاں پہ کیا ملتا ہے تو آپ بھی چلیئے میرے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ سائیول کا جمعہ بزار کیسا ہے اور یہاں پہ کیا ملتا ہے عظل مل абсолют آڈسکیاں ساتھے جیس ٹواکی ٹواکی جیسا کہ آپ نے سنا یہ بیگ واقعی میں ساڑھے چیس سو روپے کا تھا لیکن اس بیگ کی لکوائز اچھا لگ رہا تھا دور سے اچھا لگ رہا تھا جب پکڑا میں نے اس کو تو کوالٹی بہت ہی ہلکی سی تھی اس کی اور ایسے مطلب کچھ دن میں خراب ہو جانے والا تھا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے جسٹ فور دہ کلیکشن آپ نے جمع کر کے رکھنے ہونا بیگ تو جہاں دو ہزار کا آپ نے ایک بیگ لینا ہے وہاں پہ آپ تین چار اٹھا لیں بہت سارے برطن بھی یہاں پہ سیل میں لگے ہوئے تھے اور مگز لگے ہوئے تھے ون ہنڈرڈ ون ہنڈرڈ کے مگز کی کافی اچھی کلیکشن تھی اور یہاں سے میں نے مگز لیے اور ان کے پاس کافی اچھے برطن تھے اور یہ صدر بزار والی سائیڈ میں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور سب سے اچھی چیز مجھے اس کاؤنٹر میں لگی جو کہ پوسٹ آفس والے ایڈیا میں انہوں نے لگایا ہوتا ہے اپنا کاؤنٹر انہوں نے دراز کے جو پروڈکٹ سے نا وہ رکھے ہوئے ہیں تو دراز پہ جو پروڈکٹ ہمیں ملتا ہے دیلیوری چارجز وہی ریٹ میں یہاں بھی ہمیں مل رہا تھا اس میں یہ تھا کہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے تھا اور ہم اس کو دیکھ سکتے تھے کہ وہ چیز کیسی ہے اور اپنی مرضی سے پرچیز کر سکتے تھے تو مجھے یہ اچھا لگا اور یہاں سے خیر میں نے لیا کچھ نہیں فیلحال کیونکہ بھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور ان پلاسٹک والے انکل کے پاس بھی چیزیں اچھی تھی پر انٹر ایٹ بھی وہی تھا جو شاپس میں ہوتا ہے وان تھاوزن ففٹین ہنڈرڈ اسی طرح دے رہے تھے اور بچوں کے جو کپڑے تھے نا کپڑے کافی سارے لگے ہوئے تھے بزار میں لیکن کپڑوں کی کوالٹی بھی اچھی نہیں تھی ان کی سٹیچنگ اچھی نہیں تھی جو اندر سے سلائیاں ان کی لگی ہوئی تھی نا ان میں صرف مطلب ایک سنگل سٹیچ تھا جیسے اوور لاک کا ہوتا ہے تو وہ پھر فوراں سے پھٹ جاتے فراوزرز کچھ اچھے تھے جو کہ تین تین سو کے تھے اور یہاں پہ یہ جو انکل شیوز دے رہے ہیں کہہ رہے تھے کہ پانچ سو میں کوئی بھی لے لیں یہ شیوز بھی ٹھیک تھے بٹ مجھے لینے تھے شیوز رامین کے لیے تو یہ سارے بوائس کے شیوز تھے اور جنید میرے ساتھ نہیں تھا جو میں اس کے لیے لیتی خیر آپ نے کسی بھی بزار میں ہو جہاں پہ آپ کو یہ والا پتھان انکل نظر آئے نا سوکس والے آپ نے ان سے سوکس لے لینے ہیں اور ان سے آپ نے کہنا کہ ہمیں امپورٹڈ والے سوکس دو جو کہ لوٹ کا مال آپ لوں کے پاس آتا ہے وہ سوکس بہت اچھے ہوتے ہیں دو سال تک وہ کبھی بھی آپ کے خراب نہیں ہوں گے نہ ان پر بور آئے گی اب بات کرتے ہیں ان سٹینڈ کی یہ وہ والے سٹینڈ ہیں جو کہ ایمازن اور ذراس کے ہمیں اکثر نظر آتے ہیں اور اس شاپ پہ میں نے کبھی بھی نہیں مجید شاپ کا پتہ ہی نہیں تھا یہ شاپ بلکل سٹائلو کے ساتھ ہے اور ان کے پاس ہر وہ سٹینڈ پڑا تھا جو کہ ہم دراز میں دیکھ رہے ہیں پندرہ سو اٹھارہ سو میں اور یہ لوگ بارہ سو ہزار اس رینج میں دے رہے تھے مجھے یہ بہت پسند آئی شاپ انہوں نے کہا کہ ہماری شاپ بند ہے کیونکہ آج جمعہ ہے تو جو کچھ باہر لگا ہوا تھا وہ ہم نے دیکھا ہے یہ بلکل سٹائلو کے ساتھ تھی اور سٹائلو والا نے بھی اپنے جوتے باہر لاکر رکھے ہوئے تھے لیکن وہ والے جوتے جو کہ سارے خراب خروب ہوئے تھے جن کا کچھ خراب ہے کچھ خیر کچھ صحیح بھی تھے یہ نہیں کہ سب ہی خراب تھے اور انہوں نے 20% آف پر یہ لوگ شوز دے رہے تھے تو ان شارٹ سمری کروں میں پوری اس فریڈے بزار کی تو ٹھیک تھا اچھا بزار تھا اپنی جیب کے حساب سے جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ شاپنگ کر سکتا ہے گھر میں پہنے کے لئے اگر بچوں کے ٹراؤزر لینے ہوں تو بہت سارے ٹراؤزر 3300 میں پڑھے ہوئے تھے بٹھ شارٹس کی ورائٹی نہیں ٹھیک شارٹس اچھی نہیں تھی 3500 3500 میں دے رہے تھے ان شارٹ میں فالٹ یہ ہے کہ دیکھنے میں وہ بہت اچھی لگتی ہے لیکن ان کے جو صلائیوں ہیں ان کے شولڈرز وغیرہ یہ سب بہت تنگ ہوتے ہیں اور بعد میں جب آپ گھر لاتے تو پھر پہنانے میں مشکل ہوتی کیونکہ مجھے کافی سارا ایکسپیرینس ہے ان چیزوں کا تو اس وجہ سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا ان کو دیکھ کے تو غیر ہمیں لگی تھی بھوک اور اس کے بعد ہم آگے لبھا جی فوڈ کے پاس کھانا کھانے تو میں نے یہاں پہ کبھی کچھ ٹرائی نہیں کیا میری نندے منگوائی تھی چنہ چاٹ اور میں نے اس سے لے کے ٹرائی کی تو مجھے بڑے مزے کی لگی اور میں نے برگر آرڈر کیا تھا یہاں پہ جو انڈے والا برگر ہوتا ہے اور ان کا برگر کافی ٹیسٹی تھا ریسٹورنٹ کا ایس سچ جو ہے سیٹنگ ویٹنگ اتنی خاص نہیں ہے بڑھ فوڈ کا ٹیسٹ بہت سے زیادہ اچھا اور پریادیز بھی بہت اچھی ہیں سو آئی ویل ریکمینڈ کہ آپ لوگ بھی اگر بھوک لگے تو آپ لبھا جی فاس فوڈ پہ جا کے کھا لیں تو خیر پورے بزار کو گھوم پھر کے اینڈ میں نے شاپنگ کی اپنی فیوریٹ شاپ سے جہاں سے میں ہمیشہ سے بچوں کے کپڑے لیتی ہوں اور یہاں پہ ٹریک سوٹ آئے میں اور یہ ٹریک سوٹ ایٹین ہنڈرڈ میں دے رہے ہیں یہ لوگ ایٹین ہنڈرڈ فیفٹین ہنڈرڈ تک دے رہے ہیں ڈیفرنٹ ویرائیٹی ہے اس کے علاوہ بچوں کی سویٹ شیٹس ان کے پاس پیر نہیں ہوتا سیپرٹ ہوتے ہیں بٹ راؤزر کی بھی بہت اچھی کوالٹی ان کی اور ان کے پاس میں نے بہت سارے کپڑے لیے میں آئیزہ رباب کے اور یہاں سے پھر میں نے ان کی تین چار پینٹس لی کیونکہ انہوں نے فرائیڈے سیل لگائی بھی تھی یہ نیوئیئر کا لاسٹ فرائیڈے سیل جو ہوتی ہے وہ لگی بھی تھی تو اس وجہ سے کافی ڈسکاؤنٹ چال رہا تھا فورٹی پرسنٹ آف تھا تو میں نے کچھ پینٹس لی اور جنیت کی شرٹس وغیرہ لی اور اس شاپ کے بارے میں میں بتاتی چلوں کہ یہ شاپ بنات سکول کے سامنے ہے جہاں میں پہلے بھی اپنے ولوگز میں ہمیشہ شیئر کرتی ہوں اور یہی سے شاپنگ کرتی ہوں اور یہ جی سدر بزار کی سٹیشنری شاپ آگئی یہاں پہ میں آئی تھی جنیت کی فرمائش پوری کرنے کیونکہ اس نے مانگوائی تھی کلورنگ بوک تو میں یہاں بچوں کی کلورنگ بوکس لینے کے لیے آئی تھی ویسے تو بچوں کے لیے کافی ساری شاپنگ ہوگی تھی بات انہوں نے فرمائش کی تھی کلورنگ بوکس کی تو وہ میں نے لے لی اور میرے بچوں کو جو ہے وہ اقبال سویٹس کی جو لڈو اور گلاب جمن وغیرہ وہ بڑے پسند ہیں تو میں نے یہاں پہ ان کے لیے پھر کچھ اور کھانے میں نہیں لیا تو میں نے مٹھائی ہی لے لی ان لوگوں کے لیے اور سائیول والوں کو پتا ہے کہ سائیول میں اقبال سویٹس کی مٹھائی بہت زیادہ فیمیس ہے یہ وہ ویاحت بیکری ہے جو بہت ہی پرانی ہے تو یہاں پر ہماری شاپنگ کا بس اینڈ تھا اور وائنڈ اپ کر رکھے ہم لوگوں نے بچوں کے لیے مٹھائی وغیرہ لی اور اس کے بعد ہم نکل پڑے گھر کو گھر پہنچتے ہم نے فٹا فٹ سے ساری شاپنگ کھولی ہے اور بچوں کو دکھائی خالہ کو دکھائی اور آپ لوگ بھی دیکھئے کہ ہم نے کیا کیا لیا ہے تو سب سے پہلے میں دکھاتی ہوں رامین کی شاپنگ اور یہ رامین کا ڈریس میں نے لیا ہے یہ جمعہ بزار میں جو کپڑے لگے ہوئے تھے ایک شاپ کے باہر لگے ہوئے تھے انہوں نے اپنی شاپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ڈسکاؤنٹ لگایا ویسے تو یہ ایٹھ ہنڈڈ ففٹی کا ہے تو آج ہم آپ کو فائپ ففٹی کا دیں گے تو خیر میں نے یہ لے لیا اب میں یہ پہنانے کے بعد آپ کو بتاؤں گی اور ساتھ میں نے رامین کے شوز لی ہیں جو کہ میں نے شوز والی شاپ سے لی ہیں فور ففٹی کے یہ رہی وہ کلرنگ بکس جو میں نے بچوں گے لیے لی تھی اور یہ ففٹی ففٹی کی ہی ملتی ہے ہر جگہ سے تو یہ جمعہ والے دن بھی ففٹی کی ہی ملی ہے ان میں بھی کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملا جنید بھائی کے یہ والے کینویس جو ہیں یہ مجھے ایٹ ففٹی میں ملے ہیں اور آئی ڈونٹ نو کہ مہنگے ملے ہیں یا سستے ملے ہیں کیونکہ جنید کو سپائیڈر مین پسند ہے اور جہاں اس کی ماما کو نظر آیا سپائیڈر مین انہوں نے خرید لیا اور یہ جو مگ ہے یہ مجھے بہت پیارا لگا تھا ماربل والا لوک ہے اس میں اور یہ ون ہنڈرڈ کا ملے ہیں جنید کے لیے یہ والی سویٹ شاٹ لی ہے اور یہ میں نے اسی شاپ سے لیے بنات سکول کے سامنے والی تو آف کے بعد انہوں نے مجھے یہ ون تھاؤزنڈ میں دیئے ویسے اس کی پرائز تھی فیفٹین ہنڈرڈ اور اس کے ساتھ میں نے جو پتھان سے سوکس لیے ہیں یہ ہوتے ہیں وہ امپورٹڈ سوکس جو اور ڈیزنی کے کریکٹرز والے ہوتے ہیں یہ ففٹی ففٹی میں اس نے مجھے دیئے ہیں ویسے وہ ایٹی ایٹی کہہ رہا تھا اور یہ کیوٹ والے سوکس رامین کے لیے اور رامین کو یہ پینک اینڈ وائٹ بہت زیادہ پسند آئے اور فورن سے اس نے لے لیے اور یہ پجامہ بھی میں نے رامین کے لیے لیا ہے رینڈم گھر میں پہننے کے لیے اس کا کافی گرم سٹاف تھا اور سو سو روپے میں انہوں نے لگائے ہوئے تھے اچھا جو آپ نے جمعہ بزار میں کپڑے دیکھنے ہیں ان میں ٹراوزرز میں کچھ ایسا سٹاف ہوتا ہے جو کہ امپورٹڈ جو کپڑا ہوتا ہے اس سے پجامے وغیرہ سیلے ہوتے ہیں خیری جو اب بات کرتے ہیں ایسا اور باپ کی پینٹس کی تو یہ ہیں وہ پینٹس جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو بنا سکول کے سامنے ماما اینڈ بیبی اینڈ ناڈی ناڈ گارمنٹس نام کی جو شاپس ہیں وہاں پہ اس طرح کی جو پینٹس وغیرہ ہیں اور وینٹر کی ٹراوزرز بچوں کے کافی اچھی اور ریزنیبل پرائز میں مل رہے ہیں ان کی کوالیٹی کی ٹوٹلی گرینٹی ہوتی کہ یہ خراب نہیں ہوتی اور پینٹس بھی ان کے پروپر لی اندر انہوں نے الاسٹک کے ساتھ بٹن وغیرہ لگائی میں تو یہاں سے میں نے کئی بار شاپنگ کی ہے اور ان کی چیزیں بہت اچھی نکلتی ہیں تو یہ اورنج والی آئیزہ کی تھی اور یہ براؤن والی جو ہے یہ رباب کی پینٹ میں نے یہاں سے لی ہے اور یہ براؤن والی ویسے اس کی پرائز تھی ٹویلو ہنڈرڈ بٹ آف میں یہ مجھے ملی ہے سکس ہنڈرڈ ففٹی کی تو یہ میں نے فوراں سے لی لی اچھی ویلویٹ کی پینٹ ہے اور ساتھ امبرویڈڈ بھی ہے اس پینک والی کی پرائز بھی سکس ہنڈرڈ ففٹی ہے اور یہ بھی ویلویٹ کا سٹاف تھا اس پینٹ کے پینٹوں کے اوپر بٹنز کا اس طرح ڈیزائن دیا ہوا ہے تو خیر میں نے چار پینٹس لی تھی ایزہ رباب کی دو رباب کی اور دو ایزہ کی اور اس کے بعد آتی جی میری فیورٹ چیز یہ والا جو آئل جگ ہے نا یہ مجھے 350 میں ملا اور یہ ان پلاسٹک والے انکل کی جنگی میں تحریف کر رہی تھی نا چیزوں کی ان کے پاس سے مجھے ملا ہے اور کافی اچھا ہے یہ بلکل بیسے ہی ہے جیسے نورمل دوسرے والا آم شاپس پہ 750 کا مل رہا ہوتا ہے لیکن فرائیڈے سیل میں یہ مجھے ملا 350 کا اور یہ میرا پیارا ساماک جو کہ 100 روپے میں مجھے ملا تھا لے لو کیا کھانا لے لو چلو جیزا بھی لو سپائنٹ لیٹو پہ نظر ہے میرے بچے کی کھانا میرا لیٹو چپ چپ کھا رہا ہے یہ لو کھانا لے نہیں 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 جی جی اچھا نہیں تو خراب نہیں جب بھی ہم شاپنگ کر کے آتے ہیں کیسے لائٹ گئی ہوتی ہے اور یہاں پہ اس دن بھی لائٹ گئی ہوئی تھی تو خیر it was a good day اچھی شاپنگ تھی جانا چاہیے جمعہ بزار فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن سمجھداری سے شاپنگ کریں اچھی طرح سے دیکھ کے لیں چیز کے کونسی چیز آپ کو فائدہ دے گی اور کونسی نقصان دے گی تو یہ تھا جی میرا جمعہ بزار کا ولوگ امید کرتی ہوں آپ کو ولوگ پسند آیا اگر کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا کیا پسند آیا اور کیا کیا پسند نہیں آیا اور کیا چیزیں مجھے لینی چاہیے تھی میں چھوڑ کے آگئی ہوں دوبارہ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں خدا حافظ